ایک مرتبہ پھر پوری قوم نے امید لگائی آج سجائی جگہ جگہ سکرینز لگائی لیکن پھر سے امید ٹوٹی چھوٹی اور شاید کئی جگہ سکرینز بھی ٹوٹی ہوں گی لیکن قومی کرکٹ ٹیم کا بھارت سے ہارنے کا جو ریکارڈ ہے وہ نہیں ٹوٹی اگر کسی نے کرکٹ کی بات مجھ سے کی تو پھر اس کے ساتھ اچھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوری قوم ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے ہر بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جا چکا ہے ہائے میں پلاننگ کر کے آیا تھا کہ آج میں ہندوستانیوں کا خوب لگاؤں گا ریکارڈ جب جیت کے آپ اتنا گریب ہوں کہ آپ نے کھانے کی رات کی بکنگ کرا لیو آپ نے سیلیبریشن کی تیاری کر لیو پھر آپ کس طرح ہر سکتے ہیں یہ میچ ہمارے ہاتھوں میں تھا ایسے وہاں ہے وہاں ہے کیا کچھ نہیں ہوتا کیا کچھ نہیں ہوتا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ آرمی نے ڈیننگ گئی ہے ان کو کامن سینس نہیں ہے یہ پتیس آر سے گرگٹ کھیل رہے ہیں چھوٹا سا ٹارگٹ پورا نہیں کہہ سکتے بڑے شرم کی بات ہے تین ہزار ڈالر کا ٹریکٹر بیچ کے یہ پاکستان سے ادھر ہے اور ان کے ہی آپ حالت چکے کے خلاف پاکستان کو ایک اور شکست ہو گئی ہے پاکستان نے آئی سی سی ایونٹس میں بھارت سے شکست کا اپنا جو بکترین جو ریکارڈ ہے وہ پر قرار رکھا ہے پتائی جانے والی ٹریکٹ پچ پاکستانی بیٹرز کے لیے جہنم ثابت ہوئی ہے جس کی آگ میں پوری بیٹنگ لائن جل کر بھسم ہو گئی ہے پھر جس پچ پر پاکستانی بیٹرز ریت کی دیوار ثابت ہوئے چھے بیٹرز ڈبل فگرز تک میں نہیں جا سکے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیں نا پوری پاکستانی ٹیم کی لٹیا ڈوب گئی اور آج ہندوستان میں پاکستان کو پھینٹا لگا ہے یہ بتائیے کیا وجہ ہے ٹیم مضبوط ہو ٹیم کمزور ہو انڈیا کے خلاف ہم کھیل کیوں نہیں پاتے ہم جگت کیوں نہیں پاتے آپ انڈین کرکٹ ٹیم سے کیا کھیلیں ملکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈین کرکٹ ٹیم سے کھیلے گی انڈین کرکٹرز سے آپ کھیل کے جیتے ہیں آپ نے شکلیں دیکھی ہیں ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں اور ورلڈ کپ میں ہم اڈیا کو ہی کرڈٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں کب ملے گا ہم اپنے آپ کو کرڈٹ کپ دیں گے پاکستان کو ایک ایمبیرسنگ ڈیفیٹ کا سامنا ہوا آج اور رویت شرما کی کپتانی بہت لا جواب تھی اس کے بعد بمرا کی بولنگ آؤٹسٹینڈنگ تھی اور ہلے نہیں دیا لیکن یہ سب تو ہونا ہی تھا نا کیونکہ جب ورلڈ کپ کے لیے تاخیر سے اومی کوئی کے ٹیم کا اعلان ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس سیلیکشن پر انگلیاں اعتراضات اٹھنے کے ساتھ ہی خدشات کا اظہار بھی شروع ہو گیا تھا خراب کارکردگی کے باوجود ایسی ٹیم سیلیکشن پر سوشل میڈیا پر بھی تنقید کے نشطر چلے کہا جاتا را کہ پرفارمنس اور میرٹ کے بجائے دوستیاں اور رشتداریاں نبھائی گئی ہیں لیا کے خلاف ضرور ہے کہ لوگ نراز ہیں لوگوں میں غصہ ضرور ہوگا اور یہ ویسے بھی پہلے بھی ہارتے رہے لیکن ون کپ جیتے ہیں نائنٹی ٹو کا ہارنے کے باوجود ابھی بھی چیمپنز ٹوفی میں بھی ہم راؤنڈ میچ ہا رہے تھے پھر ان سے فائنل جیتے تھے بہت سی پوزیٹیو چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک چیزیں ہیں ان کو فکس کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان ٹیم پھر دوبارہ باؤنس بیکٹ کریں نائنٹی ٹو وال کپ میں اس کا حصہ تھے آپ دو سو سولہ کے جواب میں ہمیں ایک سو تہتہ رنزی بنا پائے تھے سر سب سے زیادہ وکٹیں بھی اس وقت میں اور اس وقت میں ایسا کیا نہیں بدلا جو وہ کنسسٹنسی ہماری برقرار رہی ہارنے والی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں بھی ہم جیت گئے تھے جیتے ہوا میں آج تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ ہم اوور کانفرن بھی ہو جاتے ہیں اس دفعہ تو جیت ہی جائیں گے اور پھر جو پرانی مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو ہم ذہن میں نہیں رکھتے ہم کیا کرتے ہیں ہم آؤٹکم کا سوچ رہی ہوتے ہیں پروسس سے نکل آتے ہیں آئی ٹھنگ پروسس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے جو ہم دوسرے میچوں میں رکھتے ہیں نائنٹی ٹو کا دیکھ لیں آپ جیتا ہوا میچ ہاں آرگے نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ میں کھیل رہا تھا جو بینگلور میں ہم آرگے تھے کارڈی فائنل ہار گئے تھے وہ جیت گئے تھے میچ آلموس ہم نے سو رنس کر دیتے دا سوگروں میں مگر کیا پھر ایک دام آور کانفرنڈ ہوگے ہم یا تو آور کانفرنڈ ہو جاتے ہیں یا پھر کیا ہوتے ہیں شیل میں چلے جاتے ہیں ڈھر جاتے ہیں پورا میچ آپ نے جو دیکھا اس کے اندر اڈین پلیئرز باقاعدہ اپنی سٹرٹیجی اپنے مکمل ہومورک کے ساتھ آئے ہوئے تھے جس وقت پھر پاکستانے رنس کرنا شروع کی ہے تو اس وقت پھر انہوں نے اپنی سٹرٹیجی بھی چینج کی اپنے بولرز نے لیکن کیا اسی ہومورک کے ساتھ ہم اترے ہوئے تھے گاؤنڈ میں ٹوئٹ جو کر رہے تھے ہم ہمت کریں ٹوئٹ کریں شابہشی دیں انجین کو کہ ویل پریٹ جی انڈیا بیسے تو بڑی شابہشی دیں بیٹنگ ہے جب باقی بیٹسمن جو ہیں صرف ایسی آس پہ گئے ہیں کہ بابر کرے گا تو ہم بچیں گے پاکستان کی ٹیم گئی ہوئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کور کرنے گئے ہوئے ہیں ایسے پریشر والے میچ پہ اگر افتخار پانچ وے پہ نہیں آئے گا نہیں ہے نا میرے خیال سے یہ یو ایسے سے بھی بوری کرکٹ کھیلے ہیں آج یو ایسے سے بھی لازٹ آور تک گئے ہیں سوپر آور تک گئے ہیں یہ تو اس سے بھی ورس قسم کی کرکٹ کھیلے ہیں اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا پاکستان کو آئی سی سی ایون میں انڈیا سے جیتنے کا اور باسیت بھی بات وہ تو سچ ہے مگر بات ہے رسوے کہ اس کار کردے گی کہ اگر آپ کا تکہ لگ بھی جائے آپ اگلے دو میچ کھیلیں بہت بڑے مارجی سے جیتے ہیں وہ دونوں ہارت ہے بہت بڑے مارجی سے جارتے ہیں اور آپ پہنچ بھی جائے ہیں تو ٹھیک اچھی بات اللہ کرے پہنچ جائے ہیں یہ ہمارے کرکٹ ٹیم والے جو ہیں اب پھر دیکھو مجھے میں کہہ رہا تھا کرکٹ کی جاتی ایسے ایسے جھونتے جھولتے اور وہ بات میں آیا بولا ہے ہم نے جیتنے کا بڑا سیمپل پلان بنایا تھا میں بولنے سے کاشی روں برنہ میرے موہ سے نکل جاتا کچھ یہ لڑکا بابر آزمینس کا نام یار پتہ نہیں کیسی انگریزی بولا تھا یاکین کرو بلیم شیکسپیر اپنی کبر میں سے باہر نکلا ہے اس نے اس نے جو ہے اس نے ایسی ایسی باتیں بولی ہوں گی کبر سے نکل کے اس کو بابر آزم کو بھائی تو انگلیش نہیں بول انگلیش نہیں بول کیوں بولنا ہے انگلیش تو ایک تو میچ ہارا دوسرا تو نے انگلیش بولی دونوں دونوں جرم کر دی اس نے میرے لیے حیرانکن بات یہ تھی کہ رزوان جو ہیں وہ اپننگ کرتے ہیں اچھا سکور کرتے ہیں بلکہ انڈین پہلے در اگر انگل کی بات کی جائے ساری بالرز نے اچھا پرفارم کیا ساری وکٹیں وغیرہ لے کر گئے ریشپ پنٹ خوش قسمت رہے تین چار کیٹ ان کے ڈراپ ہو گئے شاید اگر وہ کیچ ڈراپ نہ ہوتے یا مشکل کیچ نہ ہوتے تو شاید وہ اتنے رن بھی نہیں ہونے تھے پاکستان کے مطلب یہ انڈیا کے یہ جتنے انہوں نے بنا لیے تھے اتنے بھی نہیں ہونے تھے اس سے بھی میرے خیال میں بیس کو رنز جو ہیں وہ اور کم ہو جاتے ہیں برد خیر کرکٹ ہے سم ٹائمز آپ کا دن ہوتا ہے کسی دن نہیں ہوتا اب پاکستان نے جب رنگ چیز جو ہے وہ شروع کیا اور ایک جو اچھی چیز البتہ ہوئی وہ یہ ہے کہ آزم خان کی جو ہے وہ جان خلاصی کر دی گئی اس بچارے کے ساتھ جو ہے اس کو بار بار شامل کر کے جو گالیاں پڑھ رہی تھیں اور جو اس کو برا بلا کہا جا رہا تھا اس کی جان جو عذیت میں بھسیوی تھی وہ آپ نے اس کی آزاد کر دی چلیں اچھا ہوا لیکن پھر اس کے بعد آپ نے جو ٹیم کے کومبنیشنز بنائے اور اس کے بعد آپ نے رزوان نے جو ہے وہ جا کے اوپننگ کی رزوان جو ہے وہ پھر بھی ایک بڑی کالکولیٹڈ اننگ جو ہے وہ کھیل رہے تھے لیکن میں حیران ہو گیا کہ بابر آزم جو ہیں وہ ان کی مجھے انٹینٹ ہی نظر نہیں آ رہی کہ جیسے وہ ایکچلی کوئی ٹی ٹونٹی کھیلنے کے لئے آئے میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس ملک کے اندر لوگوں کو روٹی نہیں ملتی مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر لوگوں کو بجلی کے بل نہیں دے سکتے لوگ کپڑے پورے اتر رسل نہیں پہن سکتے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے اس ملک کے اندر ایک ایسی گرگر ٹیم ہے جس کا کروڑوں ارگو روپے سالانہ خرچہ ہے ایک ایسی ٹیم ہے جس کے کھلاریوں کو ساٹھ سے ستر لاکھ روپے مہانہ تنخواہ دی جاتی ہے ایک ایسی ٹیم ہے جس کے کھلاریوں کو میچ فی الگ سے دی جاتی ہے اور جیتنے پر پرسنٹیج الگ سے کاؤنٹ ہوتی ہے ایک ایسی کرکٹ ٹیم ہے جو کہ دنیا کی مہنگی اترین کرکٹ ٹیموں کے اندر شامل کی جاتی ہے وہ کرکٹ ٹیم اس کرکٹ ٹیم کے بارے میں اب یہ بات چیز تو رہی ہے کہ اس کے اندر دو تین بندے گھس بیٹھیے تھے اس ٹیم کے اندر دو تین بندے ایسے تھے کہ جنہیں سفارش کے طور پر یا کسی بڑے کے کہنے پر انہیں ٹیم کے اندر شامل کیا گیا تھا مجھے یقین کیجئے کہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے ہمارا کپتان جو ہے نا وہ انڈین جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو سلپ میں کیچ کرنے کی پریکٹس کروا رہا ہے اتنا کیشول اتنا کیشول شاٹ مطلب آپ اس کو تھرڈ مین کی طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں پر سلپ کھڑی بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ پیچ جو ہے انپریڈکٹیبل باؤنس کے ساتھ آ رہی ہے آپ کو اس ساری چیزوں کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بابر مجھ سے بہت بڑا نام ہے مجھ تو پتا ہی کچھ نہیں ہے جو ان کو پتا ہے لیکن یار یہ تو کومن سنس کی بات ہے آپ یہ والی شاٹ کھیل رہے ہیں اتنے ارام سے اور آپ یقین کیجئے کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نسیم شاہ جو میں آخری اور میں جا کیا ہے ٹھیک ہے نسیم شاہ کا جو شاٹس ماننے کا طریقہ کار تھا نا وہ یقین کیجئے کہ وہ بابر کیننگ کے اوپر آ بھی تھا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ٹرمینٹ باکس میں ضرور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلئے سر کیجئے سبسکرائب پرنا نہ مولے آپ کی چینل اس ویڈیو کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چہیں موسیقی